بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بلال ڈار بینظیر بھٹو کا قاتل کون آج اس سلسلے کی پورام کی دوسری قسط آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بینظیر بھٹو نے کیوں جنرل پرویز مشرف اور ان کے ساتھیوں کو اپنی ویل میں نومینیٹ کیا تھا جس وقت بینظیر بھٹو کو لندن کے اندر اور دبائی کے اندر یہ بتا دیا گیا ان کے خفی ایداروں کی جانب سے کہ آپ کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنا لیا گیا ہے اور اس منصوبے میں بتایا دیا گیا تھا بینظیر بھٹو کو کہ کون کون اس واقعے میں ملمس ہے یا کون کون آپ کے خلاف یہ سازش رچا رہا ہے تو بینظیر بھٹو نے اپنی ویل کے اندر جنرل پرویز مشرف برگیڈیر اجاز شاہ جو آج کل وزر داخلہ ہیں اس کے علاوہ جنرل حمید گل جو وفات پا چکے ہیں چودری پرویز الہی صاحب جو کہ اس وقت وزیر اللہ پنجاب تھے ان تمام افراد کو انہوں نے نومینٹ کیا تھا اپنی ویل کے اندر کہ اگر مجھے پاکستان میں جا کے کچھ ہوتا ہے تو اس کی برائے راز ذمہ داری ان افراد پر آئید ہوگی دوستو بینظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے ہر قدم پر جو اہم شوائد تھے ان کو دانستہ طور پر ضائع کیا گیا یا چھپایا گیا آپ کے علمے ہیں جب بینظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہوا تو پانچ بچ کے گیارہ منٹ پر سانیہ علاقت بھاگ ہوا اور آٹھ بچ کے بیس منٹ پر اس کی ایف آئی آر کاٹ دی گئی اور اس کی ایف آئی آر کاٹتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سانیہ کارساز کی طرح پپلز پارٹی کی قیادت کو مدعی نہیں بننے دیا گیا بلکہ اس وقت کے جوہاں جو ایس ایچو تھے کاشیف ریاض وہ خود مدعی بن گئے اور انہوں نے فوری طور پر ایف آئی آر کاٹ دی حالانکہ قتل یا اس قسم کے واقعات کے جو مقدمات ہوتی ہیں یا ایف آئی آر ہوتی ہے وہ عموما فوری طور پر نہیں کاٹی جاتی بلکہ کئی کئی روز انتظار بھی کیا جاتا ہے لیکن کیا وجوہات تھی کیوں اتنی جلد بازی کی گئی اور کیوں نہیں بنظیر بھٹو کے جو ورسہ تھے انہیں مدعی بننے کا موقع دیا گیا وجہ وہی تھی جو سانیہ کارساز میں تھی یعنی اگر مدعی ان کے ورسہ بنتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ پھر انہی ناموں کی طرف اشارہ جاتا یا انہی ناموں کو نامینیٹ کیا جاتا جنہیں بنظیر بھٹو اپنی زندگی میں اپنی ویل کی اندر نامینیٹ کر چکی تھی کہ مجھے اگر کچھ پاکستان میں ہوا تو اس کی رسپونسیبیلٹی ان افراد پر آئد ہوگی لہٰذا اس چیز سے بچنے کے لیے خود ہی پولیس مدعی بنی اور چند ہی منٹوں کی اندر ایف ای آر بھی کارتی گئی تاکہ ایف ای آر کارتنے کے بعد یہ کلیر ہو گیا کہ جن افراد کو بنظیر نامینیٹ کر چکی تھی اپنی زندگی میں ان کا نام کہیں نہ آئے انہیں کہیں شامل تفتیش کرنا مجبوری نہ بنے اور انہیں کسی عدالت میں پیش بھی نہ ہونا پڑے پھر بالکل ویسا ہی ہوا کہ وہ ہر جگہ پہ بچ گئے نہ وہ شامل تفتیش ہوئے نہ انہیں کسی عدالت کے اندر پیش ہونا پڑا اور جتنے افراد کو بعد ازام نامینیٹ کیا گیا بنظیر بھٹو کے قتل کے اندر وہ سارے کے سارے عدالت سے باعزت بری ہو گئے لیکن پولیس افسران کو چند پولیس افسران کو ان کی نیکلی جنسی کی بنیاد پر سزائیں سنائی گئیں ہم اس کیس کے اوپر جو عدالتی معاملات ہیں اس کے اوپر بات چیت نہیں کریں گے کیونکہ عدالتوں کا احترام لازم ہے لیکن ہم اس کیس اس وقوعے کے چند اہم پہلو ڈسکس کرتے ہیں نمبر ون یہ دیکھیں کہ وقوعے کے وقت بنظیر کے پروٹوکول آفیسر چودری اسلم جو کہ ایڈوکیٹ بھی تھے وہ خود بھی بنظیر بھٹو کی اسی گاڑی کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے اور جب دھماکہ ہوا تو بنظیر بھٹو تو سے پہلے ان کی جو ڈیتھ ہوگی لیکن جو چودری اسلم تھے وہ شدید زخمی ہوئے اور ان کا چہرہ بھی بری طرح سے زخمی ہوا بعد ازام چودری اسلم نے ایک درخواست دی اور اس میں انہوں نے پولیس کو درخواست دیتے ہوئے مقدمہ دائر کرنے کی استعداء کی اور جس میں انہوں نے جو نومینٹ کیا جن کو ان میں جنرل پرویز مشرف تھے ریمان ملک تھے بابر اوان تھے اس وقت کے ڈی سی ڈی آئی جی آپریشن ایس پی اور برگیڈی رجاز شاہ وغیرہ کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی درخواست دی گئی لیکن اس درخواست کو بھی رد کر دیا گیا اور اس پہ عمل درامد نہیں ہو سکا پھر پہلا الزام لگا ایک کل ادم طالبان تنظیم کے سربراہ کے اوپر بیت اللہ مسعود کے اوپر انہوں نے قتل کیا ہے تو اس سوال کا جواب یہی مل جاتا ہے کہ اگر بیت اللہ مسعود نے ہی قتل کیا تھا تو کیا جائے وقوعہ کو بیت اللہ مسعود کے حکم پہ دھویا گیا تھا کیا بیت اللہ مسعود اتنا با اثر تھا کہ اس نے جائے وقوعہ کے تمام شواہد ثبوتوں کو مٹانے کے لیے اس سڑک کو اس حد تکر فائر برگیٹ سے دلوا دیا گیا کہ جس سے سڑک کے جو اوپر جو کارپیٹنگ ہوئی تھی اس کی نچلی تہہ تک ند نکل آئی تو یہ ایک جو دلائل ہے اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بیت اللہ مسعود اس معاملے میں انوال نہیں تھا اور بیت اللہ مسعود نے خود اس کی تردیدی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم جہاں کہیں بھی دہشتگردی کی کاروائی کرتے ہیں اس کی ذمہ داری خود قبول کرتے ہیں اس واقعے سے ان کا دعویٰ تھا کہنا تھا کہ اس واقعے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ ان کی جماعت کا کوئی تعلق ہے تو لہٰذا یہ افواہ ان ساری باتوں کے بعد فوری طور پر دم توڑ گئی لیکن کوشش یہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ دبایا جائے تھوڑا سا پیسے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بنظیر بھٹو کو جلسہ گاہ میں کب کب کہاں کہاں کس طرح سے قدل کرنے کی کوشش کی گئی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ فوٹیجز موجود ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں کہ دورانے تقریر بنظیر بھٹو کا جو گارڈ تھے خالد شہنشاہ وہ جلسہ گاہ میں کھڑے ہو کے کسی کو اشارہ کر رہے تھے کہ یہ جو ایریا ہے بنظیر بھٹو کا اس جگہ پہ اشارہ کر رہے تھے کہ گولی مت چلانا بلکہ یہاں سرب کا اشارہ کیا جا رہا تھا یعنی کہ خالد شہنشاہ کو معلوم تھا کہ بنظیر بھٹو صاحبہ نے بولٹ پروف جیکٹ پہن رکھی ہے اور اگر شوٹر شوٹ کرے گا تو وہ گولی بولٹ پروف کی وجہ سے بنظیر بھٹو کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی اور وہ یہ سگنل دے رہے تھے کہ بنظیر بھٹو کو گولی سر میں ماری جائے اور لیکن شوٹر کو موقع نہیں مل سکا یا انہیں سازگار محول نہیں مل سکا کہ وہ بنظیر بھٹو پر حملہ کرتے یوں بنظیر بھٹو دورانے تقریر جو ان کو پہلے مرلے میں قتل کرنے کی کوشش تھی اس میں وہ ناکام ہوئے لیکن جیسے ہی بنظیر بھٹو سٹیشن نیچے اتنی تو یہ تیع تھا پہلے سے کہ بنظیر بھٹو کو کے ساتھ جو پیچھے ایک مرسیڈیز گاڑی ہوگی جس میں برادرہمان ملک بابرہوان اور دیگر چند افراد تھے وہ بنظیر بھٹو کی اس گاڑی کے پیچھے رہیں گے تاکہ بنظیر بھٹو کو اگر خدانہ خاصتہ وہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ بنظیر بھٹو کو بیک اپ دیں گے اگر خدانہ خاصتہ بنظیر بھٹو زخمی ہوتی ہیں تو انہیں فوری دور پر اٹھا کے ہسپتال لے جائیں گے یا بنظیر بھٹو کو بھائی فیضت وہاں سے اس گاڑی میں سوار کر کے اس ایریا سے نکال کے محفوظ مقام پر پہنچانے کی ذمہ داری اس گاڑی کو سوپی گئی تھی لیکن جیسے ہی بنظیر بھٹو سے اس سے نیچے اتنی اور وہ جو پیچھے والی مرسیڈیز تھی جس نے بیک اپ دینا تھا اس وہ مرسیڈیز وہاں سے فوری طور پر روانہ ہو گئی یوں ایک سیکورٹی حسار جو بنظیر بھٹو کے گرد پر نہ تھا وہ ٹوٹا اور اس سے قبل جو ایس ایس پی اشواق انور جنہیں الیٹ فورس کو وہ لیڈ کر رہے تھے اور فیضہ بات سے لے کے لیاقت باگ جلسے تک لانے اور اسی جگہ پر تک محفوظ انداز میں پہنچانے کی ذمہ داری سوپی گئی تھی اشواق انور کو سعود عزیز جو پولیس کے یہاں پر ڈی آئی جی تھے ان کی طرف سے آرڈر دیا گیا فون کے اوپر کہ قرال چوک میں نواز شریف کا جلوس پر فائرنگ ہوئی ہے لہٰذا آپ فوری طور پر وہاں پہنچیں اشواق انور سے میری ذاتی طور پر اس معاملے میں بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس کے کہنے پر اور کیوں گے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ سعود عزیز ڈی آئی جی کے حکم پر وہاں سے گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنا اہم معاملہ تھا تو آپ نے انسسٹ نہیں کیا ریزسٹ نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ڈی آئی جی صاحب کو کہا کہ سر میری ڈیوٹی تو یہاں پہ ہے اور بنظیر بھٹو کو اگر میں یہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں تو یہ سیکیورٹی حصار ٹوڑ جائے گا تو آگے سے سعود عزیز صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ میرے باڈی نیٹ ہیں یا باس ہیں میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ فوری طور پر قرال چوک پہنچیں وہاں آپ کی ضرورت ہے اشواق انور کا کہنا ہے کہ وہ اپنے سینئر کے اس حکم کو بجا لانے میں لانے کے لیے مجبور تھے لہٰذا وہ وہاں سے قرال چوک کی جانے پر روانہ ہو گئے یوں ایلیٹ فورس جو کہ بنظیر کے سیکیورٹی پر معمور تھی اور لاکت باگ گیٹ پر معمور تھی وہ وہاں سے چلی گئی یوں اس وہ حصار ٹوٹا اور خود کچھ عملہ آور کو اندر داخل ہونے کا موقع ملا جبکہ بنظیر بھٹو کے پیچھے جو مرسیڈیز گاڑی تھی وہ پہلے ہی روانہ ہو چکی تھی یوں بنظیر بھٹو کا جو سیکیورٹی حصار تھا وہ ٹوٹ چکا تھا اور اس میں ایک تیسری اہم بات یہ تھی کہ پلاننگ یہ کی گئی تھی کہ بنظیر بھٹو کو ہر قیمت پر قتل کرنا ہے آج لہٰذا پلان تو سیکیورٹی کا یہ تیہ تھا کہ بنظیر بھٹو مری روڈ کے راستے لاکت باگ آئیں گی جبکہ واپسی اس راستے کے بجائے وہ دائیں جانب لاکت باگ سے گوال منڈی سے ہوتے ہوئے کالیج روڈ اور کالیج روڈ سے ہوتے ہوئے وہ پھر کمیٹی چونگ مری روڈ پہنچیں گی اور ادھر سے جائیں گی لیکن اور یہ بھی تیہ تھا کہ جلسہ ختم ہونے کے ساتھ ہی بنظیر بھٹو کے جو بائیں جانب راستہ تھا اس کو کھلا رکھا گیا تھا لیکن اس کے برعکس جب بنظیر بھٹو تقریر ختم کر کے تو بائیں جانب واپسی کا جو راستہ تھا گوال منڈی والا اور کالیج روڈ والا اس راستے کو بلاک کر دیا گیا یوں وہاں ٹرافک پھس گئی اور بنظیر بھٹو کے لیے وہ راستہ بھی بند تھا یعنی یہ تیہ تھا کہ اگر بنظیر بھٹو جلسہ گا یا لیکن بھاگ میں ان پر حملہ کامیاب نہ ہو سکا تو جب وہ واپس نکلیں گی تو مری روڈ کے اوپر ان کو قتل کر دیا جائے گا یوں ہر جانب بنظیر بھٹو کے لیے فیلڈنگ لگی ہوئی تھی لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا کہ وہ شاید وہاں سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا اور بنظیر بھٹو کو وہیں پہ قتل کر دیا گیا بنظیر کی موت کیا خودکش بمبار کے بم کے اندر جو بال بیرنگز ہیں اس کی وجہ سے ہوئی لیور کی وجہ سے ہوئی گاڑی کے یا ان کو گولی ماری گئی اور اگر گولی ماری گئی تو وہ کس چیز کی گولی تھی کس قسم کا اتھیار استعمال ہوا اور وہ اتھیار کتنا اہم تھا اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو اس سسلے کی تیسری قسط میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ کس طرح سے بنظیر بھٹو کا پوسٹ ماتم میں بھی معاملے میں زیادتی کی گئی یا اس کو قواعد و زوابط کو رون ڈالا گیا تو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے اس ویڈیو کو کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے بھی دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کی جائے گا تاکہ آپ تک ہماری یہ ویڈیوز اور اس سسلے کی تمام چیزیں سب سے پہلے یہ جلد پہنچ سکیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ